تو آپ نے کیا ان کے چہروں کو دیکھا ریاست مدینہ جیسے ان کے چہرے تھے یا ریاست مدینہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام یہ پچھلے پجتر سالوں سے یہ نعرہ ہمیں سنائی نہیں دیا جا رہا اکرام کے ساتھ اہلِ بیت کے ساتھ کمپیر نہ کریں وہ تو عظیم ہستیاں تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام میرے ناظرین خیر وعافیت سے ہوں گے اور صحت و ایمان کی صحیح حالت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ حضرات پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے رات ناظرین ایک پروگرام جیو نیوز پر نشر ہوا سلیم صافی کا پروگرام جو جرگہ کے نام سے وہ کرتا ہے اس میں رات محسن بیگ حافظ حمد اللہ صاحب اور مولانا تہر شرفی صاحب انہوں نے اظہار خیال کیا اور اس پروگرام میں انوان اس کا جو سلیم صافی نے باندھا کہ ریاست مدینہ کی جانب ہم کتنی پیش قدمی کر رہے ہیں اور کس حد تک ہم ریاست مدینہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں حافظ صاحب نے ایک بات اس میں کی پروگرام میں جی خان صاحب کے اردگرد دائیں بائیں جو حضرات کھڑے ہیں ان کی شکلیں ان کی گفتار ان کا کردار کیا ریاست مدینہ والا ہے یا وہ ریاست مدینہ کی جانب ان کی شکلیں ہیں ریاست مدینہ والی تو یہ سوال سن کر مولانا تہر شرفی صاحب نے ان کو بڑا خوبصورت جواب دی انہوں نے کہا آپ صاحب آپ پچھلی کئی دہائیوں سے گورنمنٹ کے حلیف رہے ہیں نواز شریف کے بھی پبلز پارٹی کے بھی اور مشرف دور میں بھی تو آپ نے کیا ان کے چہروں کو دیکھا ریاست مدینہ جیسے ان کے چہرے تھے یا ریاست مدینہ جنہوں نے بنائی تھی چودہ سو سال پہلے ان چہروں جیسے ان کے چہرے تھے یا ان کی گفتار جیسے ان کی کردار جیسے ان کے کردار اور ان کے گفتار تھی بڑی معذرت کے ساتھ آپ ان کو ان سیاستدانوں کو ان صحابہ اکرام کے ساتھ اہلِ بیعت کے ساتھ کمپیر نہ کریں وہ تو عظیم ہستیاں تھی ہم تو نکمے کوجے ناکارے لوگ ہیں ہمارا ان کے ساتھ کیا مقابلہ پہلی بات تو یہ ہے کہ راست مدینہ کا نعرہ عمران خان نے لگایا ہے تو یہ پوری قوم کی آواز ہے یہ مذہبی طبقوں کی آواز ہے اسی نعرے کو لے کر اسی ماتو کو لے کر خدا کی زمین پر خدا کا نظام یہ پچھلے پجتر سالوں سے یہ نعرہ ہمیں سنائی نہیں دیا جا رہا آپ اس پر آ جائیں ان کا بھی تو یہی ماتو تھا یہی نعرہ تھا کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام تو یہ ریاست مدینہ ہی ان کا نعرہ تھا اب جب خان عمران خان نعرہ لگا رہا ہے ریاست مدینہ کا تو یہ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں یہ پھر ان کے سامنے عدم اعتماد کی باتیں کرتے ہیں یہ پھر کہتے ہیں یہ حکومت جالی ہے یہ وزیر اعظم جالی ہے تو ہماری سمجھ سے بالہ تر ہے ایک طرف آپ شریعت کا نفاظ بھی چاہتے ہیں خدا کی زمین پر خدا کا نظام بھی چاہتے ہیں تو دوسری طرف آپ ان چوروں ڈاکووں لٹیروں کا ساتھ بھی دے رہے ہیں جنہوں نے پچھلے کئی سالوں سے اس ملک پر حکومت کر کے اس ملک کا بیڑا غرق کیا اس ملک کی اکانومی کا معیشت کا بیڑا غرق کیا اس ملک کے مذہبی طبقوں کا بیڑا غرق کیا مذہبی قائدین کا بیڑا غرق کیا اور چن چن کر مذہبی کارکنوں کو مارا گیا ان کو بعض اوقات پھر ہمیں دیکھنے میں ملا کہ وہ آج تک لا پتا ہے ان کی لاشوں کا ہمیں نہیں پتا ان کے گھر والے آج بھی ان کی راہوں کو تک رہے ہیں تو وہ پاکستان بہتر تھا یا آج کا پاکستان بہتر ہے ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس میں مذہبی حلقوں پر مذہبی لوگوں پر مذہبی کارکنان پر مذہبی جماعتوں پر مختلف قسم کی پبندیاں لگا کر ان کو فور شیڈول میں ڈالا جائے مدارس میں مساجد میں پولیس کو بھیج کر چھاپے مارے جائیں اور کاری صاحب سے محتمم صاحب سے اہمہ مساجد سے ان کا نام ان کی بیوی بچوں کا نام پوچھ کر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی دال روٹی کہاں سے آ رہی ہے ہمیں وہ پاکستان چاہیے یا یہ پاکستان چاہیے جس میں مدرسہ بھی الحمدللہ آزاد ہے مساجد بھی آزاد ہیں اور کھل کر کام کر رہے ہیں خدارہ ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی اس ملک کا بنیادی ایک مسئلہ ہے لیکن اس کو ہم سر فریست رکھ کر ہم باقیوں کو پسے پشت نہیں ڈال سکتے تو میری آپ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ آپ اگر ریاست مدینہ کو پسند کرتے ہیں تو پھر آپ کا بھی نعرہ آپ کا بھی ماتو یہی ہونا چاہیے اور خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے آپ کو اگر آپ نا پسند کرتے ہیں ریاست مدینہ کو جس طرح اس پروگرام میں محسن بیگ نے کہا کہ خان صاحب کا نعرہ تھا نیا پاکستان کا اور پھر آ کر ہمیں یہ ریاست مدینہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو میرے بھائی اگر وہ لے کر جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے ہم جس نبی کے امتی ہیں ان کی بات وہ کر رہا ہے ان کی ریاست کی طرز کی ریاست بنانے کی وہ کوشش اور جد و جہد کر رہا ہے تو ہمیں اس کا بازو بننا چاہیے اپنے کردار اور افعال کے ساتھ اس کا ساتھ دینا چاہیے موسیقی